بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہ یقتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہیں یا میرے اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین پر اپنی خاص رحمتیں برگتیں اور سلامتی نازل فرماؤں میرے بھائی اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں آج کال اس مادی دور کے اندر اگر کسی انسان کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے یا بچے پڑنے شروع کر لیں تو وہ اتنا حسد ہوتا ہے اتنا حسد ہوتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کا نقصان کرنے کے درپے ہوتے ہیں تو یہ بات عزل سے شروع ہے شروع سے یہ نظام چل رہا ہے یہ کوئی ہمارے دور کی نئی بات نہیں جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا اس وقت ابو لہب جو تھا وہ بھی میرے نبی کا دشمن بن گیا تو اس نے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور کھلے مخلہ علان جنگ کیا اس نے اور میرے نبی کو ستانے کی کوشش کی تکلیف دینے کی کوشش کی تو چونکہ میرے نبی کے پیچھے میرا اللہ تھا تو میرا اللہ تو وہ ہے جو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس وقت میرے اللہ نے صورت لہب کو نازل کیا جو کہ قرآن مجید کے آخری سپارے کے اندر صورت لہب ہے وہ آپ پہلے سماعت فرمائیں تبت یدا عبیلہ بم وطب ما اغنہ انہو مالہو وما قصب سیسلا نارا فائزا سیسلا نارا ذات اللہ بم ومراتو اس کا معنی یہ ہے کہ بڑی بات غور سے سننے والی ہے ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو نہ کام آیا اس کے اس کا مال اور نہ جو اس نے کمایا انقریب وہ داخل ہوگا شولے والی آگ میں اور اس کی بیوی بھی جو اندر اٹھانے والی ہے اس کے کلمے میں اس کے گلے میں مضبوط پٹی ہوئی بٹی ہوئی رسی ہوگی تو یہ اس کا ترجمہ ہے اور جو انسان کسی انسان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نقصان پچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت ہے صورت لہاب اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو کوئی بڑے سے بڑا آپ کا دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اکثر اس مادی دور کے اندر ہر گھر کے اندر یہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں حسد اتنا ہے بغض اتنا ہے بظاہر جب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ایسے محسوس ہوگا کہ یہ آپ کے دوست ہیں ایسے محسوس ہوگا کہ یہ آپ کے رشتہ دار ہیں اور ایسے محسوس ہوگا کہ آپ کا یہ حبدار ہے اس سے اچھا انسان کوئی نہیں لیکن جب یہ انسان وہاں سے آپ سے جدا ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کے نقصان کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کسی قسم کا وہ ہیلہ نہیں چھوڑتے کہ اس انسان کا نقصان نہ ہو لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں آپ اللہ کا بروسہ کریں اور اللہ پر پورا بروسہ رکھیں اور اللہ پر یقین رکھیں اور اللہ کو اپنا دوست بنائیں اور اللہ کو اپنی زندگی کے اندر شاول کریں جس طرح میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا ابو لہب نے کچھ نہیں بگاڑا اسی طرح جب آپ اس قرآنی آیت کو پڑھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت یہ تو چھوٹے لوگ ہیں جو آپ کے قریب ہیں پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں اگر وہ آپ کو نقصان پہچانا چاہے تو پھر بھی آپ کا نقصان نہیں کر سکتے وہ خود زلیل ہو جائیں گے وہ خود بیمار ہو جائیں گے اور اتنے تنگ ہو جائیں گے کہ وہ آپ کے قدموں کے پاس آ جائیں گے وہ آپ کے قدموں کو پکڑ لیں گے کہ ہمیں معاف کر دو میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں و بیٹیوں خصوصا جن گھروں کے اندر یہ مسائل ہیں یہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں ایک ضروری التماس کروں گا آپ سے جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور جو نئے لوگ ہیں وہ کومیٹ سیشن میں اپنا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم ان کو اس عمل کی اجازت دے سکیں تو میرے بھائی اور خصوصا میری ماں و بہنے بیٹیاں یہ بہت زیادہ حسد کا شکار ہے ان کا نقصان کرنے والے خود گھر والے ہوتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں کزنیں ہوتی ہیں ہمسائے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جس لڑکی کا لڑکے کا کوئی بھی ہے جدر اس کا دل ہے یا خواہشات ہے یا جو کچھ زندگی کے اندر وہ اچیمیٹ کرنا چاہتی ہے ان کو چاہیے کہ آپ روزانہ سونے سے پہلے سات مرتبہ اول و آخر اپنے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھیں اور اس کے بعد سورت اللہب کو پڑھا جائے سورت اللہب کو پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگیں کہ یا میرے اللہ یہ میری خواہش ہے اور یہ میری اچیمیٹ ہے کہ میں یہ بننا چاہتی ہوں یا میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں کوئی انسان جو میرے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے کوئی میرے راستے میں حائل ہے تو یا میرے اللہ اپنی مدد کے ذریعے اور اپنے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے ذریعے اور جو تُو نے عرش مولا سے ایک چھوٹی سی سورت اللہب کو اپنے نبی کے لیے بھیجا تھا اور نازل کی تھی اس کا واسطہ دے کر یہ کہتی ہوں کہ میرے اللہ اس کے صدقے میرے راستے سے تمام دشمنوں کو ہٹا دے اور ان کا جو ہے وہ میرے راستے سے کوئی کسی قسم کا وہ مداخلت نہ کریں جو میرا دل ہے میں جو چاہوں اے میرے اللہ تو میری مدد فرما اور وہ کام ہو جائے اس سے کیا ہوگا آپ کا ایک تو کام ہو جائے گا باقی سورت اللہب کے اس وظیفے کی وجہ سے وہ انسان خود اپنے آپ پر شرمندہ ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ آپ سے معافی مانگنا چاہے گا کہ مجھے معاف کر دو میں غلطی پر ہوں گا غلطی پر تھا اور وہ آپ کی تابداری شروع کر دے گا آپ کی نوکری شروع کر دے گا آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا اور یہاں تک کہ اس کا دل کرے گا کہ یہ آدمی میرے ساتھ بیٹھے یا یہ میری بہن میرے ساتھ بیٹھے تو یہ تھا آج کا وظیفہ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے قرآن پر عمل کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ